مہا مقابلہ افغانستان بنام انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے بیس میں کھلا گیا پوائنس ٹیبل کے لیات سے بھی بہت بڑا مقابلہ تھا اور ویسے بھی افغانستان کرکٹ ٹیم نے جو کھل دکھایا اسے دیکھ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اصلی افغانستان فائٹر ٹیم انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے خلاب دکھی ویلڈ کپ دوزار تیش کا سب سے بڑا پلٹوار دیکھنے کو ملا ویلڈ کپ دوزار تیش کا سب سے بڑا اولٹ فیر دیکھنے کو ملا جہاں افغانستان کے ناکیبل بلے باجوں نے بلکہ گین باجوں نے بھی ایسا ڈومینیٹ کیا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم چاروں کھانے چیت ہو گئی اور افغانستان کے خلاب انگلینڈ کو ملی ایک بہت بڑی ہار جی ہاں انگلینڈ کرکٹ ٹیم جو اس ورلڈ کپ کی فیوریٹ مانی جا رہی ہے انہیں سب سے بڑے اولٹ فیر کا شامنا کنڈا پڑا ہے اور وہ افغانستان کے خلاب ہم آپ کو پورا ہائلائٹ بتائیں گے کیسے افغانستان نے ناکیبل گین باجی سے بلکہ بلے باجی سے بھی ڈومینیٹ کیا اور اس مقابلے کو اپنے نام کیا ہے اور جس کی بات پوائنس ٹیبل میں بھی بڑے بدلاؤ لائے ہیں پورا ہائلائٹ بتائیں گے بتائیں گے کیا کچھ رہا کس گین باج نے کمال کیا چلیے چانتے ہیں اسے خانس ریپورٹ میں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے کہ آپ بھی ہیٹی میڈیا کے فین تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کرکٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور کمنٹ جرکشن میں بتائیں آپ فائنل کن دو ٹیموں کی بھی اس میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے پوائنس ٹیبل کا حال اس مہا مقابلے کے بعد لیکن اس سے پہلے جانیں گے آخر اس مقابلے میں کیا کچھ دیکھنے کو بلا دراصل افغانستان گرگیٹ ٹیم کے کپتان نے ٹوز دیتا اور پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا افغانستان گرگیٹ ٹیم کی بلے باجی بہت ہی ساندار رہی انگلینڈ بو جو نئی گین سے وکٹ چٹکانے کے لیے جانے جاتے ہیں جن کے پاس کرس وکس اور مارک وڈ جیسے گین باج ہے جن سے تھر تھر کاپتے ہیں بلے باج لیکن افغانستان کے دو ساتر کھلاڑی گرباز نے اور ابراہیم جادران نے ساندار شروعات کری تاریف گرباز کی کرنی ہوگی جنہوں نے ستاون بول پر اشیرن کی پاری کھیلی چھکے چار لگایاں چوکے ایک سو چالیس کی سٹرائک ریٹ شنگ لینڈ کی بینڈ کی گین باجوں کو دھویا ہے اور ان کا ساتھ ابراہیم جادران نے دیا ہے لیکن افغانستان کرکٹ ٹیم کو ایک سو چودہ رن پر پہلا جٹکہ ابراہیم جادران کی روپ میں لگتا ہے وہ حالانکہ اتنے لائے میں نہیں دیکھیں اس کے بعد آئے رحمت رحمت بھی ایک سو بائس رن پر افغانستان کا دوسرا وکٹ لگتا ہے رحمت بھی کیول تین رن بناتے ہیں اس کے بعد گرباز رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اسی رن پر ہوتے ہیں ورنہ یہ کچھ اور ہوتا گرباز کے آؤٹ ہو جانے کے بعد کہیں نے کہیں ایک وقت 122 رن پر تین وکٹ گوا چکی تھی لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے افغانستان کرکٹ ٹیم نے اپنے بلے بازوی کو آگے بڑھایا بیچ میں اکرام نے آ کر جرور وکٹ کی پر بلے بازوی نے چھاسٹ بول پر اٹھاؤن رن کی باری کھیلی اند میں راشد خان نے 22 بول پر تیش رن موزیبو رحمان جیہاں 16 بول پر اٹھائیش رن اور ایسے افغانستان کرکٹ ٹیم نے 49 اوور کے 50 اوور کی ایک گین سرس ریتے بھی 284 رن بنائے حلنگ کی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی خلاب یہ 284 رن کوئی بڑا سکور نہیں تھا لیکن یہ پچھ کچھ ایسی تھی جہاں افغانستان کی گین باجو کو مدد ملنے والی تھی اور خاص طور پر اگر سپینرز کو مدد مل جائیں تو پھر کیا ہی کہنا اور ویسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا اوپر سے انگلینڈ کی ٹاپ آرڈر بل لباز میں جونی بیسٹو کا ویکیٹ تین رن پر ہی گر جاتا ہے جونی بیسٹو چیار بول پر کیول دو رن بناتے ہیں اس کے بعد 33 رن پر دوسرا ویکیٹ انگلینڈ کا جاتا ہے جو روٹ کے ساتھ جیہاں جو روٹ کیول 17 بول پر 11 رن کی پاری کھیلتے ہیں ادھر ڈیویڈ ملان کھوٹا گارنا چاہتے تھے لیکن ڈیویڈ ملان کا ویکیٹ 68 رن پر تیسرا ویکیٹ 68 رن پر تیسرا ویکیٹ گواتی ہے ڈیویڈ ملان کی روپ میں اور ایسے میں انگلینڈ کرکیٹ ٹیم حالانکہ وہاں تک تو اس مقابلے میں تھی لیکن اس کے بعد جوز بٹلر کا ویکیٹ 91 رن پر کیونکہ جوز بٹلر بھی 18 بول پر کیول 9 رن مجیور ریمان نے فستاندار گین باجی کری اس کے بعد 117 رن پر پانچ بول ویکیٹ لیام لیونگ سٹنگ کر روپ میں 14 بول پر کیول 10 رن پر دھارہ سہی ہوتے گئے انگلینڈ نے 138 رن پر چھٹا ویکیٹ 160 رن پر ساتھوہ 179 پر آٹھوہ 199 پر نوہ اور 215 پر آل آؤٹ ہو جاتی ہیں حالانکہ ہیری بروک نے ایک پریاس ضرور کیا 61 بول پر 66 رن کی پاری کھیلی لیکن انگلینڈ کی بلے باجوں کو ملی ہے افغانستان کے خلاب جی ہاں سب سے بڑی 69 رن کی ہار اور ایتیہاسی کھار حالانکہ انگلینڈ ایسے پلٹواروں کے لیے جانی جاتی ہے لیکن آج انگلینڈ چاروں کھانے چیت ہو گئی اگر آپ پوائنسٹیبل کی بات کریں گے تو فلال انگلینڈ کے لیے مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ پوائنسٹیبل کو یہاں دیکھ سکتے ہیں پوری ایک طرح سے پوائنسٹیبل نجور آئیں گی پہلے پایدان پر بھارت ہے نیو جی لینڈ ہے ساؤدھ افریقہ ہے پاکستان ہے اور اب انگلینڈ تین میں سے ایک جیت کر جی ہاں پاچوے پایدان پر چلی گئی ہیں انگلینڈ کے بچے ہیں اب بھی چھے مقابلے پاس مقابلے جیتنے ہوں گے اور افغانستان کے بھی بچے ہیں چھے مقابلے پاس مقابلے جیتنے ہوں گے اب انگلینڈ کے لیے کئی نکئی دیکھتیں بڑی ہیں